ہلو فرنڈز میں ہوں پریتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی ڈیال ماما اور آج کے اس کوکنگ ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ دہی ٹککا اور بریڈ دہی ٹککا جو بہت تیسری ہوتا ہے اور آپ برینچ میں اسے کھا سکتے ہیں اس کے لئے ایک آلو اور ایک پیاز اور سانت میں میں نے لیا ہے دھنیا، ادرک، لہسون اور میرز دہی اور سانت میں لیا ہے بریڈ اتنے ہی انگریڈینٹ آپ کو موسلیز میں چاہیے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے نورمل مسالے ہیں جو میں آگے بتاؤں گی نورمل سے جو سہردی میرچ یہ چاپر لے کے میں کروں گی چاپ پورا اچھے سے اپنا ساری چیزیں آلو کو آپ نے بوائل لینا ہے ہاں پہ اور دیکھیں اب میں چاپ کر رہی ہوں چاپر میں ڈال رہی ہوں ساری چیزیں یہ میں نے چاپر میں ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا فائن یہ چاپر کر دے گا ایک منٹ میں یہ دیکھیں موسٹ ہیو چیز ہے چاپر جس میں میں نے انین اور گارلک جنجر دھنیا یہ سب کر لیا ہے ساتھ میں اب میرے پاس ہے یہ پوٹیٹو اور میں نے یہ پوٹیٹو کو کر لینا ہے گریڈ جس کے لیے میرے پاس یہ چھوٹا سا گریڈر ہے اس سے ہی میں پوٹیٹو کو گریڈ کر لوں گی اور سارا جو میرے پاس پوٹیٹو اور انین وغیرہ کا مسالہ بنا ہوا ہے اس مسالے کو میں اب ڈال ایک ٹککی بنانی ہے بیسیکلی میں نے جس ہم ٹککی کے لیے بناتے ہیں اور ماجک دینے کے لیے مسالہ ہے ماجک ساتھ میں ایک ورن فلار اور اس سے میں اب بناوں گی ہنگ بھی میں تھوڑا سا یوز کر سکتی ہوں اس میں اور بریڈ یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں ہیں دیکھ لیجئے اب ہنگ مسٹ ہیو چیز ساتھ میں میں نے لیا رائی یہ گارنیشنگ کے لیے ہے میں لے لیتی ہوں ساتھ میں نمک اور اب میں نے بنا لینا ہے اس کا ٹککی پروپر بنا لی نہیں ہے سارا مکشئر بنا کے ٹککی بنا دیتی ہوں اس کی رائی نہیں ڈالنی ہے اس میں یہ دیکھئے میں نے ٹککی بنا لیا الو کا پورا مکشئر بنا کے ٹککی بنا لی ہے اب ان ٹککی اس کو میں کروں گی کون فلار کا پیسٹ میں دیپ کون فلار کا پیسٹ کچھ نہیں ہے آپ ٹینڈا پانی لیجیے تھوڑا سا اور آدھا چمچ کون فلار لے کے اسے مکس کر لیجیے بس یہ کون فلار کا مکسر ہے تیار ہے اب دیکھیں میں نے بریڈ ایسے کٹ کرنی ہے یا تو آپ کے پاس ککی کٹر ہے تو آپ اس سے کٹ کر سکتے یا پھر آپ چھوٹی سی کٹوری لے کے کٹوری سے بھی آپ اس ٹیپ میں کٹ کر سکتے اب آپ نے لینا ہے یہ ٹکی اور ٹکی کو ہم نے مکس کر دینا اس میں اس طریقے سے اب پین میں میں نے ٹکی ڈال دی ہے اور یہ ٹکی کو میں بہت اچھے سے بنا لوں گی دیرے دیرے کر کے ایک طرف سے اچھے سے پکنے دیں یہ دیکھیں یہ میں نے قریب چار ٹکی جو ہے وہ اچھے سے فرائے کر لی ہیں بنا لی ہیں آپ کی ٹکی دونوں طرف سے اچھی سکھی ہوئی ہونی چاہیے اس کو پریس کر کے سکھئے اچھے طریقے سے جیسے ہی پریس کر کے آپ کی ٹکی سکھ جائے اب آپ نے رکھ دینی ہے اس کے اوپر بریئٹ جو بریئٹ آپ نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ بریئٹ ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے اور بریئٹ اس کے اوپر رکھنے کے بعد اب میں اس میں لگاؤں گی تھوڑا سا گرین چھٹنی جہاں فرینڈز گریئ چھٹنی لیجے اس کے اوپر اس طریقے سے سپریڈ کر دیجئے سپریٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں گرین چٹنی کے اوپر میں نے لگا دیا دہی دہی تھوڑا گارڑا ہونا چاہی جس سے اچھے سے سپریٹ ہو جائے گارڑا ہونا چاہی اس کے اوپر آپ نے ڈال دینے ہیں رائی کے تھوڑے سے دانی یہ بیسیکلی گارنیشنگ کے لیے ہیں اور اب یہ دانی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے پکانا ہے ایک طریقے سے سٹیم میں پکانا ہے تو اب اس کو ہم پورا ڈھک دیں گے اس کے اوپر آپ گارنیشنگ کے لیے ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور ڈھک کے اسے بہت اچھے سے پکانوں گی تھوڑا تھوڑا تیل بیچ بیچ میں اس میں نیچے سے ڈال دیں ایک بار یہ دیکھیں دھاری پتہ بھی ڈال دیتی ہو دھنیا پتہ اب میں اسے بہت اچھے سے کور کر لوں گی میں اس کو کور کر دیا ہے جس سے یہ نیچے سے کرنچی بن جائیں لگ بگ دس منٹ ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے بلکل میڈیم فلیم میں یہاں ون ٹوینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹیمپریچر رکھا تھا اور ہٹائیں گے تو دیکھیں بلکل بننے لگا ہے تو بہت دیر اور اسے ڈھک دیتے ہیں اور واپس سے ہم نکالیں گے تو پھر کیا بڑیا ٹیسٹی بریٹ دہی ٹک کا تیار ہے اور اسے سرف کیجئے